مجھے زندگی لگائی ہے اسی کام کے لیے لگائی ہے مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے روٹی مجھے ملتی رہی ہے آیت افاقہ نہیں آیا ہے رزق اللہ نے اپنے زمین رکھا ہوا ہے لیکن میری توانائی لگی ہے میکسیمم قرآن پڑھنے اور پڑھانے خیر وکم منت علم القرآن و علمہ اور یہ کس لیے کیا جب انجمن قدام القرآن لاہور کی قائم کی تھی اس کے دیباچے میں لکھ دیا تھا کہ میں صرف انجمن بنانے کا قائل نہیں ہوں میرے پیش نظر اقامت دین کی فرضیت ہے میں ایک جماعت قائم کرنا چاہتا ہوں یہ پہلا قدم ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کا اور یہ انیس سو بہتر کی بات ہے آج سے اکیس برس قبل کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہرحال پہلا کام وہی ہے جو حضور نے کیا فرق یہ ہے وہ کافر تھے انہیں قرآن کے ذریعے سے ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہم مسلمان ہیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے تجدید ایمان کی دعوت دینی ہے مرحلہ ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں نمبر دو وہ جو حدیث میں سنا چکا ہوں آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ اب جو لوگ واقعیتاً شعوری ایمان اختیار کریں شعوری طرف فیصلہ کریں کہ مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے انہ سلاتی ونسکی ومہیایا ومماتی للہ رب العالمین یہ تیہ کریں نہ پہلے صرف جلسوں سے تو نہیں ہوگا یہ تو ہوگا تو پھر کچھ کرنے سے ہوگا اور کرنے کے لئے میدان میں وہ آئے جو پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکا ہو اگر یہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے فرے بھی ہے اسلام کا نام لیتا ہے تو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام قائم کرو اور پھر جڑ جاؤ ایک مل جل کر ایک جمعیت بنو ایک طاقت بنو ایک قوت بنو جماعت بنو حضب اللہ بنو آمروکم بخمسن میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں جماعت کی شکل میں رہو جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں بل جماعت و سمع و طاعت سنو اور اطاعت کرو لسننو بے ایسی منظم جماعت یہ منظم جماعت کیا کرے گی حجرت اور جہاد حجرت کے بارے میں پوچھا گئے ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل حجرت کونسی ہے فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں یہی وجہ ہے میں نے جب جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے قائم کی ہے اس تنظیم اسلامی کی جماعت میں جو اہد نامہ ہے اس میں شمولیت کا اس کی پہلی شق یہی ہے میں اللہ سے ایک اہد کرتا ہوں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے یہی سے شروع ہوگی حجرت اسی کو کہا ہے یہ سب سے اونچی حجرت ہے افضل حجرت ہے اور اس کے بعد جہاد ہے تن مندھن لگاؤ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے تین مرحلے آئے ہیں ہماری ایک حال